بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یاد کرنے والا نہیں ہے اس میں جو یاد کرنے والی چیزیں وہ میں آپ کو بتا دوں گی کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ یاد کرنے والے پوائنٹ ہیں تو انہیں یاد کر لیں پوچھے بھی جا سکتے ہیں آپ سے یہ یاد کر لیں اچھا جی سگنفیکنٹ فگرز میں یہ فیکٹرز یاد کرنے والے ہیں اس کے علاوہ دیفنیشن ہے سگنفیکنٹ فگرز کی وہ یاد کرنے والی ہے اس کے علاوہ سب سمجھنے والا ہے لیکن اسے دو سے تین دفعہ لازمی پڑھ لیجے گا ایسے جسے آپ کو یاد ہی ہو جائے پروپر یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو بڑا لگے گا آپ کو میں چاہتی تو اس میں آپ کو دو پیرگراف کرا دیتی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ساری ایک دوسرے سے لنک کرتی ہوئی چیزیں چھوڑوانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا کونسا آپ کو میں پر سارا یاد کرنے کے لیے دے سکتی تھی یہ یاد ہوتا بھی نہیں ہے یہ ہے بھی نہیں یاد کرنے والا تو بہتر یہ ہے کہ یہ پورا پوائنٹ ہم یہاں تک پڑھ لیتے ہیں تاکہ بات at least clear ہو جائے آپ کو اور یاد کرنے والی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں لیکن بہرحال یہ پورا آپ نے دو سے تین دفعہ لازمی پڑھنا ہے کیونکہ میں اس میں سے شورٹ کسٹن بھی کوئی بھی اٹھا کے دے سکتی ہوں اور ایم سی گزہ فلندہ بلینکس تو دے ہی سکتی ہوں تو غور سے سمجھے گا اس ہے ٹھیک ہے چیز ہمارے پاس کیا ہے ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا significant figures significant کا مطلب ہوتا ہے important significant figures important figures یعنی کوئی بھی measurement اگر آپ لیتے ہیں measurement کیا کوئی بھی number اگر آپ لکھتے ہیں اس میں کتنے figures آپ کے پاس significant ہوں گے مطلب میں لکھوں 708 کیا یہ پورا important ہے تو ہاں جی پورا important ہے یا پھر 01012 تو یہ کتنے important ہیں اس میں significant figures کتنے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں نا ہم اس کے کل جب rules پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ابھی ہم دیکھتے ہیں significant figures کا مطلب کیا ہے جو اس میں انہوں نے بتایا ہے let's say آپ کے پاس ایک میٹر rule ہے میٹر rule آپ کو بتا ہے میٹر میں اور سنٹی میٹر میں میجے کر سکتا ہے یعنی ایک میٹر جس کے اندر ہوتے ہیں ہنڈرڈ سنٹی میٹر ٹھیک ہے اب وہ ایک میٹر رول جو ہے آپ کے پاس ایک میٹر رول ہے میٹر رول میں آپ کے پاس سنٹی میٹرز دی ہوتے ہیں ہنڈرڈ تک اور ایک سنٹی میٹر کے اندر جو ہے آپ کے پاس میلی میٹر دی ہوتے ہیں ٹین یعنی وہ ایک میلی میٹر تک میجے کر سکتے ہیں لیکن کیا وہ ون میلی میٹر تک تو وہ میجے کر سکتا ہوگا نا یعنی چھوٹی ڈیویجن جو تھی ون میلی میٹر کی تھی لیکن کیا اگر میں لکھوں 0.1 میلی میٹر تو کیا یہ چیز آپ کے پاس اس میٹر رول سے آ سکتی ہے نہیں آ سکتی آپ کو بتا ہے ہم نے چیزیں پہلے پڑھ لی تھی کہ least count جس instrument کا جتنا ہوتا ہے وہ اتنا ہی سب سے چھوٹی ریڈنگ کو میجے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے پاس اس طرح کی چیزیں let's say اگر آپ کے پاس ون میلی میٹر تک کوئی value آ سکتی ہے اور میں ایسے لکھوں 1.2 میلی میٹر یہ 1 میلی میٹر تو accurately known ہو گیا نا کیونکہ 1 میلی میٹر تو یہ نکال ہی سکتا تھا measurement یا reading 1.2 کا مطلب ہے اس کے آگے تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو میں نے اسے 1.2 لکھ دیا اس کا مطلب ہے یہ 2 ہمارے پاس جو ہے یہ accurately known نہیں ہے یہ doubtful ہو گیا کیا ہو گیا doubtful کیونکہ اس میں آپ کو doubt ہے ہو سکتے ہیں کوئی اور بندہ let's say یہ اتنی چیز ہو اے اتنی ایک line ہے جسے measure کرنا تھا میں نے اسے 1.2 لکھ دیا کیونکہ یہ 2 میلی میٹر ہو گیا تھا تو 2 سے کم تھا کوئی سے 1.3 بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے لگے گا یہ زیادہ ٹھیک ہے کوئی اسے لکھے گا 1.4 اسے لگتا ہوگا ہو سکتے ہیں دیکھنے میں اسے لگے کہ 1.4 میلی میٹر ہے اس کا مطلب ہے 1 تو سب کے پاس آ رہا ہے تو یہ 1 تو آپ کے پاس پہلا کیا ہے accurately known digit اور 2 اس میں کیا ہو گیا doubtful digit اس میں 3 doubtful ہے اس میں 4 doubtful ہے جس کے بارے میں آپ کو doubt ہے نہ آپ confirm ہے نہ میں کیوں کیونکہ یہ جو digit ہے یہ میلی میٹر سے بھی چھوٹا ہے point کے بعد ہے میلی میٹر میں یہ آپ کے پاس سکیل میجر ہی نہیں کر شکتا ٹھیک ہے اس طرح اگر آپ کے پاس لیٹ سے کوئی کسی کی لیندھ ہم نے میجر کی کسی چیز کی کسی لائن کی اور وہ لیندھ نکلی 4.32 سینٹی میٹر اور آپ کے پاس جو سکیل تھا وہ میجر کر شکتا تھا اتنا 4.3 اچھا ایک اور بات بھی اگر 4.32 لکھا ہے نا تو اس کا مطلب ہے 4.3 تو پکا ہی ہوگا نا 3 کے بعد کسی نے 2 لگا ہے تو اس 2 میں آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے 4.3 تو ہر بندے کا ہی نکلے گا کیونکہ 3 کے بعد والے ڈجٹ last digit میں ہر بندے کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کسی کا وہ کام یا زیادہ ہوگا reading کے حراب سے اس کا مطلب ہے 4.3 تک تو وہ instrument میجر کر سکتا ہوگا تو 4.33 بھی کسی کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ میں کیسے لکھ رہے ہوں ہم یا پھر 4.38 بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا یہ doubtful digit رہے گا ہمارے پاس تو آپ کے پاس significant figures کیا ہوتی ہیں all accurately known digits وہ digits جن کو آپ accurately جانتے ہیں جو بالکل correct ہیں and the first doubtful digit اور پہلا doubtful digit بس یہ سارا آپ کے پاس کہلاتا ہے significant figures بات سمجھ جا رہے ہیں all accurately known digits and the first doubtful digit are called significant figures ٹھیک ہے آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بات انہوں نے کیا کی ہوئی ہے the value of a physical quantity is expressed by a number کوئی بھی physical quantity length mass time کس طہن سے express کی جاتی ہے بتائی جاتی ہے by a number ایک number ہوتا آپ کو پتا ہے نا length ہوگی تو 4 centimeter 4 number ہے followed by some suitable unit اور اس کے ساتھ کوئی unit بھی ہوتا ہے جیسے کہ centimeter ہو گیا length کا یا volume کا meter cube ہو گیا کچھ بھی ایسا unit ٹھیک ہے جیسے temperature کا ہو گیا 40 Kelvin ٹھیک ہے یا 40 degree Celsius تو degree Celsius اس کا unit ہو گیا اور 40 جو ہے وہ number ہو گیا magnitude جیسے کہا تھا آپ نے every measurement of a quantity is an attempt to find its true value آپ ہر دفعہ جب کوئی quantity کو measure کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی true value کو find کرنے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کی true value کو find کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر دفعہ جب آپ کوئی بھی quantity کو measure کرتے ہیں اب میں ایک دفعہ length measure کروں وہ نکلے 4 cm اگلی دفعہ measure کروں 4.2 نکلے تو basically کیا ہے ہر دفعہ میں ایک attempt کر رہی ہوں اس quantity کو find کرنے کی کہ وہ اس کی exact measurement کیا ہوگی ٹھیک ہے the accuracy in measuring of physical quantity depends upon various factors physical quantity کو measure کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ factors ہیں ان کی accuracy کس پر depend کرتی ہے یہ وہ factors ہیں آپ کے پاس جمع نقلے